موسیقی موسیقی اور اب صبح صبح شہین کے کام دیکھو اسے بھوک لگ چکے صبح صبح ماہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے روٹی بنا دوں کیونکہ ابھی تو کوئی انتظام نہیں ہوا یہ دیکھ لیں اور اس کو بھوک بھی لگ چکے کدھر جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے یہ دیکھ لو یہ تنور پڑھا ہے اس کو پتہ کہ یہاں روٹیاں لگی جاتی ہیں یہ دیکھ لو چل بے بے کر دے تک سبسکراب کرو اسلام علیکم پہر دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیر خیرے سوں گے آج سے ہم اپنے چینل کا نام جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں کیونکہ آج سے آپ کو پتہ کچھ دنوں سے ہم نے فیملی ویلاغ شروع کیا ہے تو ہم نے کچھ فیملی نیم سوچا ہے تو یہ میری بیٹی شہین ہے جس کو ہم پیار سے شینو بولاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نام کا چینل ہو تو آج سے ہمارے جو چینل کا نام ہوگا وہ ہوگا شینو کی فیملی کیونکہ جو میرے پہلا نام ہے لولی ویلیج پی کے تو شینو کی فیملی شینو کی فیملی یہ نام بیسٹ رہے گا تھا کہ اس کو بھی پتہ چلے اگر اس سے بھی کوئی پوچھ کے آپ کے چینل کا کیا نام ہے تو یہ بھی بتا سکے کہ ہمارے چینل کا نام شینو کی فیملی ہے تو آج سے یہ نام چلے گا امید ہے کہ آپ دوستوں کو نام پسند آیا ہوگا باقی آگے کے شیرنگ کرتے ہیں انشاءاللہ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب بھی کر لیجئے اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے اسلام علیکم امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی ٹھیک تھاک ہوں گے شینو کی فیملی نہ ترک تک کی میں لگے تو سسا کو رسا ہے شینو کی فیملی نہ رکھے سے کال والی ویڈیو ہماری نہیں چلی پریشان ہوں کیونکہ ہر ویڈیو تو یقیناً وائرل نہیں ہو سکتی نا کوئی ویڈیو ہوتی ہے نا ویسے ہماری دوست سپورٹ کر رہے ہیں تو ہماری سپورٹ کرتے رہی ہے اے شایئے سمیر دی مالس کی تیزل سبا سبا تو دوستو میں ناشتہ کرنے آ چکا ہوں تو یہ ہمارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے یہ روٹیاں اور وہ چائے بان رہی ہے گیس بھی آج ہمارا ختم ہو چکا ہے سمیر کیا کہا رہے بیٹا آ ناشتہ کریں اور یہ ہم نے رات کو پکایا تھا آلوانڈا یہ بچہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم کریں گے ناشتہ اور یہ لو شہین یہ لو کھاؤ توڑ بھی کھاؤ تو اگر آپ دوستوں نے بھی ناشتہ کرنا ہے تو ویلکم ہو گیا آپ سمیر کا تو اب ہم کرنے لگیا ہے ناشتہ چائے پہلے ہمیں یاد نہیں آیا کہ آپ دوستوں کو بتائیں ناشتہ کیا ہے پہلے اس کے بعد چائے پیئے کہ آپ دوستوں کو بتائیں چائے پیئے کہ آپ اتنی کی انفاتی گئی ہے توڑی گئی ہے پیوری ہے اور ہاں خود بتائیں آج ہمارے بیٹا آ رہے ہیں وہ ایک کو ماس لائے کے آن دیئے ہیں تو بولتے بولتے سریکی میں شروع ہو جائے میں اس کو بار بار بولتا ہوں سمجھ نہیں آتی ہمارے دوستوں کو زیادہ اردوز مہتے ہیں پھر بھی اس ریکی چال ہو جاتی ہے ماس تیناند آدھ دوستوں میرے سارے بین گی رہا پر کیا کروں والا شہر دچکر یا نہیں لگا دل لیڈیس ماس لے آ سنوار یہ بہت ہے کہ آپ سوچ رہوں گے کہ میں ایک ہی ماس میں ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ یہاں بستی ہے چھوٹی یہاں پر یہی ماس ملتے ہیں اور ملتے نہیں ہیں یہاں پر منگل بزار بھی لگتا ہے لیکن وہاں بھی نہیں ملتے تو کبھی شہر کا چکر لگا تو ہم ضرور لیڈیس ماس لے کر رہیں گے اس سے ذرا اچھا لگتا ہے بندہ تو یہ تو ایک عام سا ہے نا تو انشاءاللہ پھر وہ بھی لے کر آئیں گے اس کے ساتھ بھی بنائیں گے یار دوستو میں یہاں دھوپ میں بیٹھا کام کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں اور شہین دیکھو ٹوپی اٹھا کر لے کر آ رہی ہے میری کہ دھوپ بہت ہے ٹوپی کر لو بابا ہاں ٹوپی کر رہا ٹوپے یہ دیکھ لو یہ مجھے ٹوپی دینے آئی تھی کہ دھوپ کی وجہ سے اب وہ کو گھر ملا کر رہی ہوگی میں ٹوپی دے کر رہا ہوں نہاں بھی لے ہاں امی کو کہہ بینے لا مجھے چاپ چلنا ہے کپڑے پہننے چاپ تو بیگم سیلا سامنے پانی بھر کے کھڑی ہے تو شہین آج زیادہ کر رہی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تو دو کولر تھے اور ایک شہین تو اٹھا نہیں پا رہی تھی تو میں مدد کرنے جا رہا ہوں گڑی آئی ہو دیئے شہین جدر گڑی آئی ہوئی ہے تو اس سے ڈر رہی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں تو شہین کی امی شہین کو نیلا کر میرے پاس آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر یہ آپ درخت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چھاؤں بلکل ختم ہو چکی ہے پہلے اس کی چھاؤں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تو ہم اس کے نیچے چار پئی ڈال کے بیٹھا کرتے تھے لیکن آپ کچھ دنوں سے ہم نہیں بیٹھ رہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ درخت کی جو چھاؤں ہے بلکل ختم ہو چکی ہے تو اب جب لائٹ جاتی ہے تو ہمیں بہت پروبلم محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ چیختے ہیں یہ جو بچے ہیں گرمی کی وجہ سے تو پھر وہاں ہم گزارہ کرتے ہیں گھر یہ میرا کولر ہے جو ہر وقت میرے پاس رہتا ہے اس میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تھوڑا بہت پس یہ بھی جیسے دھوپ گرم ہوتی جاتی ہے یہ بھی گرم ہوتا جاتا ہے باقی یہ میری مٹی پڑی ابھی میں کام کر رہا ہوں تو یہاں بارہ ایک مجھے بچ جائیں گے اور یہ سامنے جو ہے نظر تھاپ کے نظر آ رہی ہیں بیگم صاحبہ کے جو یہ بناتی ہے اے دیکھ لیں آپ اے لیٹ چلی گیا نا شہین اوپر چاڑی ہے چاڑ نہیں سکتی دیکھ لیں آپ وہ دیکھو شہین کا اب بھو کام کر لیں اے دیکھ لیں شہین اے سامیر آگی تھڑا لیٹ گئی سامیر اٹھی بھی دیکھ لو دوسا سامیر دیکھ لیں آپ چاند نہیں آنا پھر کیا کریں ریٹھنا تو آنا لیٹ نہیں آنا چاند بالکل ہندی ہوندی نی چاہان دیکھ لیں اے سامیر بیٹھے دیکھو دو پھائے آہ 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 آ ہے گئی دیکھ holy م چال ありがとう جن یہ لاشئی کی تئیے سنبھالی گا دی MARKietenμάب کیلے جلو شاہین کیلے جلو لسی گینا جلو تو آسین کیلے جلو کیلے اے اٹھے ہاتھ کریں دیکھ لیں آپ ہی گاری چوان کے لسی گینا نتاہ دی جلو لسی گینا دیکھ لیں شاہین نیچے اترتی ہے لسی لینے جایا لسی لینے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں لسی لے کے آگ چکی ہوں میں دیکھ لیں لسی بہت آئی پی کے بھی بچ جائے گی یہ شاہین پیے گی لسی شاہین لسی پیسے اس کے ابو کو دیں گے لسی دھوپ میں کام کر رہا ہے لسی دیں گے شاہین کے ابو کو ہاں لسی تو دیکھ لیں ہم کتنی مشکلات کا سامنہ کرتے ہیں آپ بھی بہت دھوپ ہے لیکن روزی تو کرنی ہے نا کسی نہ کسی طرح بارہ ایک بچ تک روزی کروں گا پھر دوپیر کو ریسٹ کریں گے پچھلے ٹائم پھر آ جائیں گے پھر وہ ہی کام تو دوپیر کو یہ ویڈیو جو بن رہی ہے یہ ایڈٹ کروں گا پھر اس کو بھی ڈالوں گا پھر ہمیں پیار دیا کرو سپورٹ کیا کرو دیکھ لیں آپ ملسی پھی ریا شہین ساری شینو فیاملی کو لاک کریں سپراز کریں دوستو میں ناکاز تھوڑا سا سانس لے لوں چھاؤں میں آ کر تو یار آپ ہماری سپورٹ کریں کل والی ویڈیو جو ہم نے ڈالی تھی وہ نہیں چلی پہلے ہم ریوان کے دو کے ایسے ویوز آ رہے تھے پندرہ سو سولان سو ویوز ہمارے آ رہے تھے لیکن کل والے چانک ویڈیو پر ویوز نہ آنے کی وجہ سے نا دل وہ سردہ ہو چکا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نا گاؤں والوں کی ٹینشن ہے ایک تو ہم پہلی فیملی ہیں جو گاؤں میں سے یعنی کہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم یار ناکام ہو جائیں تو پھر یہ بہت بری بات ہے کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ گاؤں والے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں تو بس یار آپ ہمارے سپورٹ کریں تو آپ کومرز میں بھی بتایا کریں کہ ہم کیس طرح کی ویڈیوز بنائیں تو انشاءاللہ ہم ویسے بنانے کی کوشش کریں گے تو بس آج کی یہ چھوٹی سی شیرنگ تھی ابھی کام بکایا ہے تو میں نے کہا چلو ویڈیو کو انڈ کر لیں پہلے تھوڑا سا سانس بھی لیں بیٹھ کر تو کال انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ